میں نے بہت کوشش کر لی میری گیک کے اوپر آرڈر نہیں آرہے امپریشنز نہیں آرہے کلکس نہیں آرہے میں نے کھپ گیا ہوں مارکٹنگ کر کر کے لوگوں کے ترلے لے 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 لیکن میری گیک کے اوپر آرڈر نہیں آرہے فائیور گیک کی ایسی او بھی کر لی سب کچھ کر کے دیکھ لیا آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کے یہ سارے رونے ختم ہونے والے ہیں کیسے آئیے سیکھتے ہیں اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنی فائیور گیک کو پرموٹ کر سکتے ہیں through facebook ads yes اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کی جو گیک کے impressions ہیں clicks ہیں اور انشاءاللہ orders بھی وہ ایسے کر کے boost ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بالکل بھی miss نہیں کرنا اس وقت اگر آپ لوگ سکرین پر دیکھیں تو یہاں پر میں اپنے facebook page کے اوپر ہوں آپ لوگوں نے سمپلی ایک facebook کا page create کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں create کرنا آتا تو لکھ لیجئے گا youtube کے اوپر how to create a facebook page by hba services تو میری ویڈیو آپ کو مل جائے گی بہت سمپل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھائے ایسے کر کے page create ہو جائے گا page create ہو گیا page create کرنے کے بعد آپ نے آپ پر post کر لینا جساں normally آپ post کرتے ہیں وہاں پر آپ نے اپنی fiver geek کا link post کر دینا اچھا یہ جو method میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو زیادہ technical knowledge کے بارے میں نہیں گسنا چاہتے زیادہ facebook کے بارے میں جن کو نہیں پتا facebook ads کیا ہوتے ان لوگوں کے لیے آپ نے سمپلی ایک post کی اس کے اوپر لکھا اپنی fiver geek کا link وہاں پر ڈالا اور وہاں پر آنے کے بعد یہاں پر ایک button آپ کو ملے گا boost post کا اگر boost post unavailable آ رہا ہوں like this تو آپ نے learn more کے اوپر click کرنا یہ آپ کو کہے گا اپنا payment method add کرو اپنا ads manager account create کرو next 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 کرتے جائیے گا آپ کا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ میں نے پورا ایک facebook ads کا ڈالی بنا رکھا ہے from scratch یعنی کہ page بھی نہیں نا اگر آپ نے create کیا کچھ بھی نہیں پتا facebook ads کا اس کو دیکھ لو بھائی میری بہت محنت لگی تھی اس course کو بنانے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے گھنٹے پاگلوں کی طرح پڑھایا میں نے تو آپ بھی تھوڑا سمجھدار ہو کی طرح اس کو سیکھ لیجئے گا بہت فائدہ ہوگا بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے وہ اس course کو کر کے اس کی skills offer کر رہے ہیں اور ماشاءاللہرنگ کر رہے ہیں تو اتنا potential ہے اس کے اندر آپ جا کے ضرور اس course کو تو ایک تو یہ method ہو گیا دوسرا ان لوگوں کے لیے جن کو پتا ہے کہ facebook ads ہے کیا ads manager کیا ہے تو اب چلتے ہم directly ads manager کے اوپر آپ نے boost post جیسے ہی آجے گا اس کے اوپر click کرنا ہے audience وغیرہ select کرنا ہے وہ میں آگے جو process بتاؤں گا وہی simple یہاں پہ ہے لیکن یہ boost post والا میں recommend نہیں کرتا لوگوں کو کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ options نہیں ملتی بہت زیادہ آپ یہاں پر اچھی targeting نہیں کر سکتے تو اس لیے recommended نہیں ہے اگر آپ کو نہیں زیادہ technical knowledge میں جانا تو آپ boost post کر کے بھی وہاں پہ audience select کر سکتے ہیں اب آتا ہے جی best recommended method ہم آگے اپنے ads manager account کے اندر یہاں پر آنے کے بعد یہ already چیزیں کیا ہیں یہ میں سب یہاں بتا چکا ہوں دوبارہ یہ سب چیزیں میں یہاں پر نہیں بتا چکا ہوں گا بہت simple ہے آج سے پہلے کبھی بھی اگر آپ نے facebook ads نہیں چلایا یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جا گیا آپ دیکھ لیں course اگر اس کے بعد آپ کو لگے کہ یار میں facebook ads نہیں چلا سکتا تو میرا channel آگے unsubscribe کر دینا میں کھلا challenge دے رہا ہوں یہاں پر آنے کے بعد simply ہم نے create button پر کلک کرنا ہے campaign اور یہاں سے آپ نے campaign کا objectives select کر لینا اچھا اس course کے اندر اور جو اب میں دکھا رہا ہوں interface کا تھوڑا بہت difference ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو vertical دکھائی دے رہی ہے وہاں پر horizontal دکھائی دے رہی ہوں گی تو انیس بیس کا دیکھنے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن چیزیں یہ ہی ہوں گی تو گھبرانا نہیں ہے آپ لوگ نے تو یہاں سے ہم جو campaign objective select کریں گے وہ ہوگا جی traffic traffic بھی کر سکتے ہیں زیادہ تا recommended یہ ہے otherwise لوگ awareness کے لیے بھی جاتے ہیں but میں personally یہ recommend کرتا ہوں کہ traffic کے لیے جو کیونکہ facebook نے یہاں پر جو بھی objective دیا اس کا ظاہر ہے ایک purpose تو ہے ابھی تو اس کا نام objective ہے تو اس لیے traffic select کریں کیونکہ ہمیں اپنی geek کے اوپر traffic چاہیے ہمیں awareness اتنا کوئی خاص فق نہیں ہوگا تو traffic continue کر دیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنی campaign کا name دیتنا ہے اب for example میں جاتا ہوں یہ fiverr geek promotion آپ نے naming کیسے دینی ہے یہ سب چیزیں میں بتا چکا ہوں naming بھی بڑی important ہوتی ہے بھائی جن so یہ بنے لکھے اور یہاں پر آنے کے بعد یہ categories اس کو نیچھیڑنا آپ نے نیچھے آجیں اس کو بھی ایسے رہنے دے اس کے بعد campaign budget optimization آپ نے on کر لینی ہے اگر آپ multiple audience کو target کر رہے ہیں جو کہ recommended بھی ہے start میں آپ کو اتنا اچھا نہیں پتا چلے گا لیکن چلیں فیلال آپ off رکھیں یہاں سے جب آپ یہ course کر لیں گے پھر آپ کو یہ چیز automatically سمجھ آجیں کہ میں زیادہ آپ کو confuse نہیں کرنا چاہتا تو یہاں تک آگے next دبایا نام لکھا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد میں نے پھر next دبا دیئے دوسرا next دبا دیئے پہلے میں نے create کے اوپر دبایا اس کے بعد ایک next آیا میں نے traffic select کیا ایک next میں نے یہ کیا نام دینے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا بڑا سمپل ڈرنے کی کوئی ضرورتی نہیں اس کے بعد یہ new traffic asset asset کا آپ نے name دینا ہے naming آپ نے دینی ہے کیا آپ نے audience اور targeting کیا ہوئی ہوئی ہے اس کے بیس پر آپ نے یہاں پر نام لکھ لینا ہے یا جو آپ کو ذہن میرے آپ وہ رکھ لینا زیادہ خپ ہو یہاں start me یہی آپ کے لیے بہت ہے دیکھیں میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں چھیڑنا just scroll down کر رہا ہوں جیسے یہ چیزیں ایسے ہی رہنے دینی کچھ بھی نہیں چھیڑنا کچھ بھی نہیں چھیڑنا link clicks ایسے رہنے دیئے اس کو بھی نہیں آپ نے یہاں پہ ڈالنا اس کے بعد آتا ہے یہ آپ کا daily budget اگر آپ صرف آپ کا objective یہ ہے کہ آپ کی gig کے اوپر زیادہ سے زیادہ click سا جائیں impressions اس کے بہتر ہو جائیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ 5 ڈالر پر ڈے کے budget کے اوپر جائیں اور targeting آپ رکھیں گے انڈیا پاکستان منگلہ دیش اس type کے country اس کو تقریباً آج کے حساب 900 950 روپے یا 800 روپے even کے 500 ڈپیس سے بھی آپ target کر سکتے اگر آپ صرف پاکستان کو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ 800 روپے رکھیں اور یہاں پہ آنے کے بعد یارا جی date date آپ نے یہ میری ایک tip بس ذہن میں رکھ لیں date آپ نے اگر آج میں 21st میں آپ نے 22nd سے start کرنا اور اس کو آپ جو بھی بجٹ لگا رہے ہیں daily 800 روپے کے ساب سے یہ پورے دن میں distribute ہوگا اگر آپ نے آج ہی چلا دیا جو بھی ٹائم چل رہا وہ جو ٹائم آپ کا بچا ہوگا دو چار گھنٹے آج کے دن کے وہ آپ آٹھ سو روپے ان دو چار گھنٹوں میں جائے ہو مکھونگا اسے بند کر لیں آپ یہاں پر آتی ہے آپ کی آڈینس آڈینس کے اندر آپ کیا کریں گے کسٹم آڈینس چھوٹ دیں location کی بات آگی edit پاکستان ہے لیکن یہ آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ یونائٹی سٹیٹ میں آج چلانا تو الگ رکھے یونائٹی سٹیٹس چلانا یہ بھی میں بتا رہا سستا جگاڑو method جس میں کم budget کے اندر آپ orders بھی آنے کا chances ہوں گی آپ کے اوپر ان box بھی آئیں گے لیکن اگر آپ کہتے کہ یار اچھا client لینا تو پھر کم سے کم US کو ٹارگٹ کروا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں budget آپ نے تھوڑا سا پھر آپ کا بڑھ گ اگر میں United States رکھتا ہوں میں پاکستان گیا سے گوک کر رہا ہوں اور budget میں آپ کو کم کم 2000 سے 2500 کے درمیان رکھو 2000 پر day سے 2500 درمیان کے رکھو اگر آپ نے United States کو ٹارگٹ کرنا باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی آپ لوگوں نے کیا کرنا کیا نہیں تو میں پاکستان کیا age group پاکستان میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جن لوگوں نے بھی آپ کی service پر چیز کرنی بھائی جن وہ اس طرح سے آپ نے سوچنا ہے کون ہوگا جو آپ کی service کو کر لیں گ گ گ گ گ گ گ گ جو لوگ فری لانس کرتے ہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں تو بھائی وہ تو آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں انہوں نے service purchase نہیں تو age group پاکستان میں بچے پیدا جلدی ہو جاتا لیکن اس کو عقل 20 کے بعد آنا شروع ہوتی ہے تو اس حساب سے نوکری نوکری کرتا ہے تقریبا آپ 25 سے اوپر ہی رکھ لی جی اس سے نیچے پاکستان میں بی فلا ہمارا جوان اتنا اب بچے ہیں چھوٹے 20 22 سال کے بچے ہیں اب بچے سکتے ہیں پتھر کے اوپر لکیر نہیں ہے ایڈوٹائزمنٹ مارکٹنگ بھائی ای بی ٹیسٹنگ کا نام ہے یہ نہیں چلا تو یہ چلے گا یہ بھی نہیں چلا تو کچھ اور چلے گا تو آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا پڑے گا اچھا اس کے بعد آگیا جی جنڈر start میں male and female دونوں بھی committed ہے بٹ پاکسان میں normally female ابھی آ رہی ہے لیکن اس طرح سے ہے بزنس کے اندر تو چاہے تو start میں بجٹ بہت کم ہے تو female کو exclude کر دیں یہ بھی کر سکتے میری ویڈیو کے نیچے فیمن نہ جائیں تو اس لئے میں مجھے کسی کا کھو 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 اس طرف نہیں جاتے بھی ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں آگے اور اس کے باد یہاں پر آنے کے بعد ہم ٹارگٹ کی نہیں کریں گے فور اگزیمپل میں گرافک ڈیزائنگ کے سرویس دے رہا ہوں تو میری سمال بزنس آنر جو ہوں گے جو بزنس آنر ان کو میری سرویس کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے آنر ان سی او جائر یہ کمپنی کے ڈیسیزن میکر ہوتے تو آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے بزنس آنر بلکہ بھی سمال بزنس آنر 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 سٹارٹ میں طریقے کی آنر 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 تو آپ یہاں پر انہیں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسکلیوڈ اگر آپ چاہو ان لوگوں کے ایکسکلیوڈ کر سکتے ہو جو گرافک ڈیزائنرز ہیں تاکہ ان لوگوں کا اپکا ایڈ نہ جائے ایکسکلیوڈ کے اندر وہ لوگ آپ نے اپنے ایڈ کرنے ہیں جن لوگوں کو آپ نے اپنے ایڈ نہیں دکھا رہا ہے تو یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کو ڈیلی ریزرٹس مل سکتے ہیں بائی دے بے یہاں پر اگر آپ کو نہ بھی کچھ ریزرٹس شو ہو رہے ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ ایسٹی میٹیڈ ہوتا ہے جب ایڈ چلتا ہے ایکچوال میں تو اس کا پتہ چلتا ہے یہ ابھی میں جیسے جیسے سیٹنگ سیٹھتا جاؤں گا تو بھائی یہ اور چینج ہوتا جائے گا اس کے بعد پلیسمنٹ آپ نے ایڈ کہا پہ دکھانا ہے کم بجٹ ہے ساری باتیں چھوڑ دو مینوال پہ آو یہ سارے آپشن سب سے پہلے آف کر دو کر دیئے فیس بک رہنے دیا فیس بک پہ بھی آپ نے صرف یہ دیکھ رہے ہیں فیس بک فیڈ اس کو رہنے دینا ہے واقعی سارے آف کر دو سستہ اور ٹکاؤ کا ٹھیک ہے یہ کر دو آپ بھی اگر آپ دیکھیں تو نورملی جب آپ فیس بک کی ہوم فیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہم جو ایڈز کو واش کرتے ہیں یا انگیجمنٹ شو کرتے ہیں تو وہ ہوم فیڈ کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں تو بس وہاں پہ چھپ کر کے ایڈز کو بہت ہے آپ کے لیے اب یہ دیکھیں مزید آپ کے دیکھیں ریزلٹ چینج ہو گئے تو اس لیے آپ نے ان کو دیکھیں گھبرانا نہیں ہے تو ایک نیکس میں نے وہاں پہ دبایا دوسرا نیکس میں نے کیمپین پہ دبایا تیسرا نیکس میں نے ایڈ سیٹ کے اوپر دبا دیا تو نیکس نیکس کا کام ہے واقعی تو بہت سیمپل سی چیز ہے کتنا مشکل ہے پھر نیکس دبا دیا یہاں پر آتا ہے یہ اب آپ کا ایڈ کا کام ایڈ کا اپنے نام دینا ہے جو بھی آپ کی گکی ایمیج آپ چاہے تو اس کے نام سے ایڈ کا نام دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو اپشن ہیں آپ کے پاس کریئیٹ ایڈ فرم سکرچ ایڈ بنا لو اور دوسری اپشن ہے یوز ایکسسنگ پوسٹ آپ نے اپنے پیج کے اوپر کوئی پوسٹ کیوئے آپ اسے پرموٹ کنا چاہتے ہو تو یہاں سے آؤ آپ نے اپنے گکی کوئی بھی مارکٹنگ کیا اس کو پوسٹ کیا میں نے اسے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کو آؤ کر لیا continue پوسٹ سیلیکٹ تھی جو بھی مجھے پرموٹ کرنی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے ایڈ بٹن دیا اور بٹن پر میں دیتا ہوں جی order now اور یہاں پر آپ نے ویب سیٹ کا url دے دینا let's say fiverr.com یہ ایکسیمپل دے رہا ہوں یہاں پر چلے مت جانا یہ ایکسیمپل دیا کہ یار یہ url یہ میں نے یہاں پر جس سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ url دیا اب اگر آپ ایڈ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ایڈ کچھ اس طرح سے شو ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں میں نے جو بھی پوسٹ کی بھی تھی وہ یہاں پر اس طرح سے آگئی لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایڈ جو ہے وہ الگ سے بنائیں اور ایڈ بناتے ہوئے خیال لکھیں جس طرح آپ اپنی فائیور کی گکیوں میں ایمیج کے اوپر بہت سارا ٹیکس لکھ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا بہت سیمپل سا ایڈ بنانا کوشش کرو کہ 10-15 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لو جس کے اندر آپ ایکسپلین کر رہے ہو اینیمیشن سے کر لو خود نہیں آنا تو لیکن بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو ویڈیو بہت زیادہ بیسٹ رہے گی بٹ اگر ایمیج بھی بنانی ہے تو بہت زیادہ ٹیکس ایمیج کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اگر ایڈ ڈسپروو ہو جائے گا اور اگر اپروو ہو بھی ہو بھی اور اگر اپروو ہو بھی کیا تو آپ کے ایڈ کے اوپر اب بہت زیادہ آپ کو کوسٹ آ رہی ہوگی آپ سر پکڑ کے بیٹھ ہوگا کہ پیسے لاکان ہیں تو آپ نے اپنے ایڈ کی جو ایمیج ہے یا ویڈیو اس کو بہت اچھے سے اپٹیمائز کرنے کی بٹن ایڈ کر لیا یہ ساری چیزیں ایڈ کر لیی نیم وغیرہ دے لیا اگر آپ نے پبلش کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے ایڈ ریویو کے لے جائے گا اپروو ہوگا اور آپ اس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کروں گا کہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند دائے گی اینڈ فیس بک ایڈ سیریز آپ نے یہ کورٹ ضرور فولو کرنا ہے اگر آپ اسے فولو کریں گے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے فری کورٹ سے یقین کریں آپ کو بہت اچھی نولیج بہت آسان آسان بھاشا میں میں نے آپ کو سمجھائیے آپ ضرور آپ کو انشاءاللہ پسند دائے گا فیس بک ایڈ سیکھیں اب آگے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ فیس بک ایڈس کے اوپر اور ویڈیوز آئیں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ گافک دیزائنر ہیں تو آپ اپنی سب اس کو کیسے پروموٹ کریں گے اگر آپ ریسٹورنٹ کے لیے کام کریں ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے اگر کوئی جیم اونر آپ کے پاس آتا بھی میرا جیم ہے مجھے سیز لائکے تو وہ کیسے کریں گے کسی کے سالون ہے اسے کیسے پروموٹ کرنا ہے تو یہ کافی انٹرسٹنگ ویڈیوز آگے آنے والی ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں یہ سب سیریز واش کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اس وقت سکرین پر یہ آ رہا ہے فیس بک ایڈس کا کمپلیٹڈ سکورس اس کے اوپر جینٹ ٹائپ کریں اور سیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی گا میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دبتا کے لیے اللہ حافظ